کسولی میں ہوئے گولی ہتیاکانڈ اس میں ایک مہیلہ ادھکاری کی جان گئی تھی اور اس واردات کو انجام دینے کے بعد ہتیارہ موقع سے کیسے فرار ہوا اس کی وسترت جانکاری آتیرکت پولیس ادھک شکر ڈاکٹر شیو کمار شرمہ نے دی پترکاروں سے باتجیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ واردات کو انجام دینے کے بعد ہتیارہ ویجے رات دو بجے تک گھر کے سمیپ نالے میں چھیپا رہا اور رات دو بجے نکل کر وہ گھر کے پیچھے پہنچا اور وہاں پسٹل چھپائی اور مکھے سڑک پر پہنچا وہاں سے لفٹ لی اور ٹریبیون چوک پہنچا اور وہاں سے ماتھورا پہنچ گیا انہوں نے بتایا کہ آروپی لگاتار اپنے پریجنوں کے سمپرک میں تھا لیکن یہ راستے میں ملنے والے لوگوں کے فون سے سمپرک کر رہا تھا جس کی ہر حرکت پر پولیس نج رکھے ہوئے تھی اور انت میں اسے ورندہ ون میں دھر دبوچا گیا جس سے نیالے میں پیچھ کیا گیا اور پانچ دن کا رماند ملا ہے اور آگامی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پریلمنری انویسٹیگیشن میں جو اس نے بتایا ہے اور انٹروجیشن میں جو اس نے بتایا ہے حالانکہ یہ اپنی سٹیٹمنٹس جو ہے بار بار چینج کر رہا ہے نئے نئے انگل دے رہا ہے ہر چیز کو تو اس نے بتایا ہے کہ یہ نالے میں چھپا رہا اور لگوک دو بجے وہاں سے نکلا اور اس نے جو ہے جا کے یہ ویپن جو ہے اپنے گھر کے ساتھ ہی نیچے دنگے میں جو ہے پشلی سائٹ سے چڑھ کے وہاں پہ رکھا اور وہاں سے لفٹ لے کے یہ ٹریون چوک چندگڑ میں پہنچا اور وہاں سے ایک گاڑی میں فردر اس نے لفٹ لی اور یہ جہانگیر پوری پہنچ گیا وہاں پہ جا کے اس نے اپنا ہلیا ہلیا چینج کیا مونچیں کٹوالی بال کٹوائے اور وہاں سے یہ بس سے ماتھورا پہنچا اور ماتھورا میں بھی یہ لوکیشنز جو ہے اپنی بار بار چینج کر رہا تھا اور جو بھی رہا چلتے پکتیس کو کوئی اگری کر رہا تھا اسے یہ فون لے کے اپنے ریلیٹیوز اور فرینڈز کو کال کر رہا تھا جو کی ہمارے یہاں پہ رڈار پہ تھے تیکنیکل سیل کے اور سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے اسے جو ہمیں سائیبر لیڈز ملی ان کو اینالائز کرتے ہوئے اور ڈلی پولیس کی ایسسٹنس سے فائنلی بھی ہی نیپڈ ہیم فرم اتھرہ گھوٹلب ہے کہ جو جانکاری اترکت پولیس ادھکشک شیوکمہ نے دی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس اس گھٹنا کی ہر موڑ پر وفل رہی ہے پہلی وفلتا قریب چودہ پولیس کرمیوں کے سمکش ہتھیارے ویجے نے مہلہ دکاری کو گولی سے مارا موسیقی موسیقی